اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں جو ہمارا آج کا ویڈیو لسن ہے اردو سبجٹ کا تو اس میں ہم نے کل نئے ٹاپک لیا تھا وہ جس کا انوان تھا زافران تو زافران کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا ہے لیکن سمجھ سے کام نہیں کر رہا وہ انڈر فنکشن میں فنکشن نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے بار بار کچھ کی اس کو اپلوڈ کرنے کی تاکہ آپ کے پاس پہنچے گا لیکن نہیں ہو سکا انشاءاللہ آج کل والا اور آج آج کا بھی دونوں کلاس میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تو آج کا جو لسن ہے یہ اسی انوان کا باقی حصہ ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے زافران کو زافران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تقلیق میں محنت کشت طبقہ کا لوہ شامل ہوتا ہے یعنی جو زافران ہے اس کو بادشاہ کا پھول سمجھا گیا ہے دوسری بات ہے کہ اس کی تقلیق میں بہت محنت کشتب شامل ہوتا ہے ان کا خون شامل ہوتا ہے اس کو تیار کیا ہے یونان کے یہاں زافران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یعنی جو یونان کے یونانی لوگ جو زافران ہے وہ انسو کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے ہندو کے یہاں بھی زافران کے تلق کو مقدس سمجھا جاتا ہے جب ہندو لوگ جو ہے وہ جو زافران کا تلق لگاتے ہیں تو اس کو بہت مقدس پویتر سمجھتے ہیں زمانہ قدی میں زافران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ زافران کو کشمیر راجہ کشمیر راجہ کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ زافران کو کشمیر کا باز ہے بھی یعنی کشمیر کشمیر کا راجہ بھی کہا جاتا ہے زافران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیڑ اور حال مہک اٹھتے ہیں یعنی کہ تھیڑر اور حال مہک یعنی کہ جو دافران اس کی خوشبو سے دربار یعنی کہ اسمبلی وغیرہ جو تھی یا تھیڑر جو تھے ہو جا باگے بڑے بڑے حال جو تھے وہ اس کے خوشبو سے مہک اٹھتے تھے کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دوابوں میں زافران کا استعمال ہوتا ہے رہتا ہے ان دنوں ان دنوں کشمیر اور سپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زافران استعمال کرتے تھے یعنی کہ زافران جو ہے اس کو بہت سارے دوائی بھی بنتے ہیں ہندوستان سے لے کر یونان تک اور ان دنوں کیا تھا کشمیر اور سپین کے لوگ جو تھے وہ کھانے میں زافران کا استعمال بھی کرتے تھے انگلینڈ میں بھی صدر ستار میں صدی میں بھی اس کی کاشت شروع ہو ہے انگلینڈ میں بھی اس کی کاشت ستار میں شروع ہوئی ہے زافران کی کاشت ایک مستقل مستقل پھن ہے یعنی کہ یہ ایسی لیگر بہت بہت ایکسپریمنٹل کلٹیویشن جو ہے اس کی ہے اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈالوں زمین درکار ہے ڈالوان زمین جو ہے جو پلان ہوتی ہے اس کا اس کی ضرورت پڑتی ہے جلائے اور اگستہ میں بیچ کے بلک ڈالے جاتے ہیں ایک بار ڈالے ڈالے کے بعد قریب ان چودہ برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کی جب اس کو ایک بار محنت کریں گے تو پھر چودہ برس تک ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں ان کے جلوے میں اس کی جلوے اور اگستہ میں ہمیں اس کی کارشت ہوتی ہے تو اکتوبر میں اس کے پھول آتے ہیں پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے یعنی کی بہت اچھا دلچسپ باغ ہمارے سامنے ہمارے آن کے سامنے ہوتا ہے دوپ میں زافران کے پھول دوپ میں زافران کے دوپ میں زافران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں یعنی کی مختلف قسم کے زافران تیار ہو جاتے ہیں شاہی زافران مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں یعنی کی دو قسمیں شاہی زافران یا مونگ ہے اور لچھا یہ اس کی قسمیں ہیں ہمسان میں ہر قسم کے زافران کی مانگ ہے بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیر زافران کی تجارہ بڑھتی جائے دیئے ہیں یعنی کی جو کشمیر ہے اس کا جو ایک کلٹیویشن ہے زافران کا تو اس میں بہت سارے ملگوں گئیں بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے کشمیر میں زافران کی کاشتکاری کو بڑے پائی مانے پر فرق دینے کے لیے مرکزی روح دیاری حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیئے ہیں اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زافران منشنل مشن کے تیات ہاتھ میں لیا ہے تو ایک پروڈیکٹ ہاتھ میں لیا ہے جس کا نام ہے نیشنل زافران مشن کے تیات جس امید ہے کہ جدید سینسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کالید آس نے اپنے نام زموم میں زافران کے حسن کو جس خوبصورت سے بیان کے اس کے عادلے خوشبو تمام دن میں پھیل جائے گا انشاءاللہ منظوم مزامین سے محکوز اور اسی کے ساتھ ہم نے زافران کو جو لسن تھی اس کو مکمل کر دیا اور انشاءاللہ ہم کال اس کے کوششنل لکھیں گے تب دک کے لئے خدا حافظ